علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ 9 نومبر 1877 میں پاکستان کے شہر سیالکورٹ میں پیدا ہوئے اقبال نہ صرف اپنے دور کے لیے بلکہ وہ ہر آنے والے زمانے کے لیے ایک اہدزاز شخصیت ثابت ہوئے علامہ اقبال ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک بہت بڑی نعمت تھے پوری دنیا میں اقبال کو مفقر پاکستان شاعر مشرق صوفی بزرگ ایک فلسفی قانون دان کے نام سے تو جانا جاتا ہے لیکن اقبال کی شاعری سے جو آپ کا ایک نمائع تعرف ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مفسر قرآن بھی تھے آپ عاشق قرآن بھی تھے اور ان دونوں چیزوں کا جو سبب تھا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا اقبال کی شاعری جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اور قرآن کا کتنا گہرہ اثر تھا اور اس کے نقوش ان کی شاعری سے نمائع نظر آتے ہیں اقبال کی شخصیت پہ اس کے اثرات ہوتے بھی کیوں نہ جبکہ اقبال کی ابتدائی تربیت سے ہی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل حال رہی ہم نے متعدد بار ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنا ٹوٹ سا فرماتے تھے کہ اقبال اکثر تلاوت کر رہے ہوتے اور ان کے والد صاحب دیکھتے مسکراتے اور چلے جاتے ایک بار اقبال نے والد صاحب کو روکا اور پوچھا کہ آپ مجھے دیکھ کے مسکراتے چلے کیوں جاتے ہیں آخر وجہ کیا ہے کہا کہ بیٹا میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں سوچا تھا کہ پھر کبھی لیکن آج تم سے کہے دیتا ہوں اور وہ یہ کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو یہ تصور کر لیا کرو کہ جیسے یہ قرآن تمہارے اوپر نازے ہو رہا ہے یہی وجہ تھی کہ اقبال نے اپنے والد صاحب کی اس نصیحت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا اور اس کا ماخذ اس کا آبسٹیکٹ یہ نکلا کہ اقبال نے فرمایا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے ناراضی نصاحب کشا اقبال نے جب دیکھا کہ اس امت کی زبوں حالی کے اسباب و محرکات کیا ہیں تو جب دیکھا کہ اقبال نے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اپنی قوم ملک ملت کو امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ قرآن میں ہو غوتہ زن مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردہ اقبال نے آج سے ایک سو سال پہلے اپنی نوجوان نسل کے لیے جو پیغام دیا تھا کہ گلہ تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ تو بلہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اقبال آج کے نوجوان سے مخاطب ہے اقبال نے کہا تھا کہ دیکھو اگر اس قرآن کو تم نے چھوڑ دیا تو پھر زلت و رسوائی تمہارا مقدر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اقبال کا یہ پیغام آج سے سو سال پہلے کا تھا لیکن یوں لگتا ہے کہ اقبال شاید آج کی بات کر رہی اقبال کہتے ہیں کہ خوار از محجور یہ قرآن شدی شکوا سنجے گردش دوران شدی کہ دیکھو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے یہ جو نشیب و فراز ہیں یہ جو ہار جیت ہے یہ کسی اور سبب سے نہیں ہے بلکہ اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ تم نے قرآن کو ترق کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت و رسوائی کا مقدر تو ہے اقبال جتنے بڑے عاشق قرآن تھے اتنے بڑے ہی وہ عاشق رسول بھی تھے اقبال رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تو غنی ازہر دو عالم من فقی روز محشر از رہائے من پسی اے اللہ تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اے اللہ تو تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اے اللہ تو تو غنی ہے میں فقیر ہوں تو دینے والا ہے میں مانگنے والا ہوں اے اللہ تو دے کے نہیں تکتا میں مانگتے ہوئے نہیں تکتا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سنہ اللہ کی قبریائی بیان کر کے اپنی آجز انکساری بیان کر کے ارض کیا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر روز محشر میرے پاس کوئی عذر نہ ہوا اور آپ نے میرا حساب ضرور با ضرور دیکھنا ہی ہوا در حسابم رعتبینی نہ گزیر اے اللہ اگر میرا اپنے حساب دیکھنا ہی ہوا تو بس اتنا میرے اوپر کرم کیجئے گا کہ از نگاہ مصطفیٰ بن حا بگیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے ذرا اوجل ہو کے میرا حساب دیکھ لیجئے گا اور پریشانی یہ نہیں تھی کہ مجھے نموشی کا سامنا یا مجھے شرمندگی کا سامنا بلکہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کا یہ زبوں حالی کا منظر دیکھے کہیں پریشان نہ ہو یہ تھا میارے عشق اقبال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پیغام اقبال اور فکر اقبال کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی اقبال رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے بارک اللہ حفیقم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ حفیقم سبحانہ وتعالی